یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ اوہد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے ایسا نہیں ہوا لیکن حضور کے دندان کے ہلکے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے سارے دانت دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا اچھا کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نہ کہ عہد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے ہیں اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے ہیں تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے اللہ حکم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نہ عہد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پر جلوہ فراز ہوئے تو یہ بھی آ بیٹھے کہ آپ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھانا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدر دیکھا نوری نور چھا گیا دان نظرین آئے نوری پھیلا ہوا اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنے چھت چھت کے نکل دی محول کے اندر اجالے پھیل گئے امام بوسیری علی رحمہ کو کون نہیں جانتا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے جب وقت آخر آیا امام بوسیری کو فالج کا حملہ ہو گیا اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نظرانے دیا کرتے تھے اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے بندہ بیکار ہو گیا چھوڑ گئے امام بوسیری چار پائی پہ لگ گئے ایک دن رات کا موقع ہے شام گہری ہو گئی بوسیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسانے حال نہیں رہا ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے اوکھا ویل آیا تو چھوڑ گئے تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے اچھا کلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا بوسیری قصیدہ لکھ کے سو گئے مقدر جاگے حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا بوسیری جو قصیدہ لکھا ہے سناو تو سہی امام بوسیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا آقا کریم نے دست شفقت امام بوسیری پہ پھیرا اور پھر حضرت امام بوسیری کو چادر عطا کی قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی اقبال میں کہتا ہے اے بوسیری را ردا بخشن دائی مربربت سلمہ مرا بخشن دائی اے بوسیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کی اللہ حکم اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شیروں کی میں اپنے شیروں کی داد گنبر خضرہ کے مقین سے مانگتا اللہ حکم تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی امام بوسیری اٹھے تو دیکھا چادر سرانے پڑی رہے اور پورا بدن سلامت ہے بس فوراں غسل کیا وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندوں پہ اڑی اور کہا کہ تحجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں امام بوسیری بلکہ تن رشتیں گزر رہے تھے راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا دیکھ کے بوسیری کو کہنے لگے بوسیری رات والا کسیدہ تو سناو بوسیری نے تجاہل عرفانہ کہتے کون سا کسیدہ کہاں بھول گئے ہو یہ چادر کہاں سے آئی ہے جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پارسی تھا امام بوسیری کا یہ کسیدہ پھر مقبول ہوا مقبول کیوں نہ ہوا حضور میں قبول کیا اچھا فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے لیکن یہ کسیدہ بردہ عربی میں ہے پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جوم رہے عرب ہو وہ بھی جوم رہے فارسی دان وہ بھی جومرہ ہے یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شیر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے حضرت ملہ علیہ کاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں وہ سیری والا وہ شیر تو سناو وہ شیر کیا ہے سنیے اللہ اکبر وہ شیر ہے حضرت امام بوسیری کہتے ہیں قَعَنَّ مَلُّوْلُوا الْمَقْنُونُ فِي صَدَفٍ مِمْ مَادَنَي مَنْتَكِ مِنْهُ وَمُتَبَسْسِمِ حضور آپ کے مو مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں